اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم آپ سب لوگ اللہ کی فضل سے ٹک ٹاک ہوں گے آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا آئرلنڈ میں حلال سب کچھ مل جاتا ہے کی نہیں کیونکہ جب میں پہلے نہیں آئے تھا تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہاں پہ تو حلال چیزیں نہیں ہوں گی اور حلال چیزیں فائنڈ کرنا بڑا مشکل ہوگا جیسا کہ یہ میٹ اور بیف مارٹن چکن وغیرہ اور سبزیاں تو ایسی بلکل بھی ایسی بات نہیں ہے اور یہاں پہ سب کچھ مل جاتا ہے حلال سب کچھ میٹ سبزیاں اور ملک وغیرہ سب کچھ مل جاتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ پاکستان میں کہا سکتے ہیں اور یہاں آئرلنڈ میں نہیں کہا سکتے تو سب ایک چیز ہے عام جو پاکستانی عام ہے نا وہ یہاں پہ ملتا نہیں ہے اور ملتا بھی ہے تو بڑی مشکل سے ملتا ہے یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرالی سپر مارکٹ یہ حلال شاپ ہے اس میں سب کچھ مل جاتا ہے جو آپ پاکستان میں کہتے ہیں پاکستان میں حاصل کر سکتے ہیں کسی مارکٹ سے وہ اسی سپر سٹور سے سب کچھ مل جاتا ہے اب اس میں کیا کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کے معنی میں جو بات ہے کہ یہاں پہ حلال ملے گا کی نہیں ملے گا تو وہ کلیر ہو جائے تو میں بات کر رہا تھا پاکستانی عام کی ہاں تو پاکستانی مینگو جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ملتے اور میں نے بہت کم دیکھے مینگوز دیکھے لیکن وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے اور اتنے ٹیسٹ ہی نہیں ہوتے جس طرح کے ہمارے پاکستانی عام ہے اور آپ کو بتا ہے کہ پاکستانی عام بہت زیادہ مشہور بھی ہے پوری دنیا میں تو ابھی میں جا رہا ہوں گروسری شاپ کی طرف تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو کے ساتھی شیئر کروں کہ یہاں پہ ہاں بیف میں ملتا ہے بیف مٹن بھی مل جاتا ہے اور چکن تو آپ کو بتا ہے ہیزی لی مل جاتا ہے تو ہر ٹاؤن میں ہر چھوٹے بڑے ٹاؤن میں حلال شاپس ہوتے ہیں میں جس ٹاؤن میں رہتا ہوں اس میں دو حلال شاپس ہیں اور ایک پاکستانی ہے اور دوسرے شاپ کے جو اونرز ہیں وہ بنگلہ دیشی بھائی ہے میں آپ لوگوں کو پرائس بھی بتا دو تو یہاں پہ مٹن جو مل جاتا ہے وہ تقریباً دس سے بارہ یوروز پر کیجی اور یہ تقریباً سیمی ہے جس طرح پاکستان میں ملتا ہے تو مٹن دس سے بارہ یوروز پر کیجی میں ملتا ہے اسی طرح بیف جو ہے سات سے آٹھ یوروز پر کیجی کے حساب سے ملتا ہے اور اس طرح بیف کیمہ بھی حساب سے ملتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو چکن ہے آہ وہ ڈیفرنٹ ہے دوسرے ایک شاپ میں پانچ یورو پر مل جاتا ہے دوسرے شاپ میں آہ فور ڈا ہاف یوروز پر چکن ٹھیک ہے وہ یہ بالکل حلال ہے یہ حلال طریقے سے اس کو زبا کیا جاتا ہے اور پھر حلال شاپ میں سپلائی ہوتی ہے اور یہاں کے سارے حلال سارے پاکستانی بنگلہ دیشی ایرابک بائی جو ہے وہ ان حلال شاپ سے آہم شاپنگ کرتے ہیں ان سے گراسری وغیر اور کانی پینے کے چیزیں چیزیں لیتی ہیں سبجیاں یہاں پہ ہر ہر سیزن میں سب کچھ مل جاتا ہے آہ جو ہماری پسندیدہ سبجیاں جیسے کہ بینڈی ہو گئی اور باقی سب کچھ مل جاتا ہے جو آپ لوگوں کو بسند ہو بینگن ٹرنپ اور ساگ وغیرہ تو یہ سب کچھ یہاں پہ مل جاتا ہے اور ایزیلی مل جاتا ہے ہر ہر کاؤنٹی میں ہر ٹاؤن سینٹر میں حلال شاپس ہوتے ہیں جس طرح میں نے آپ سے کہاں اور اس میں یہ سب چیزیں مل جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو بالکل بھی یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم لوگ آئے لڑا جائیں گے لیکن یہاں پہ پتہ نہیں حلال شاپس ہوں گے کی نہیں حلال چیزیں ملیں گے کی نہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ مل جاتا ہے آسانی سے مل جاتا ہے اور ریزنیبل پرائس میں مل جاتا ہے ٹھیک ہے اب ساڑھے چار یوروز پر چکن یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو تقریبا پاکستان اس کی حساب سے ہے لیکن یہاں پہ آہ سب کچھ مل جاتا ہے یہاں بھی سب کچھ مل جاتا ہے سبزوں میں اور ہر سیزن میں تقریباً سب کچھ مل جاتا ہے فروٹ تو آپ کو بتا ہے کہ یہاں پہ صحیح فروٹ اور سب کچھ مل جاتا ہے فروٹ میں بھی اور یہاں پہ مزے کی بات یہ کہ یہاں پہ خراب چیزیں نہیں ملتی کبھی بھی آپ کو دکان میں شاپ میں کوئی خراب چیز نظر نہیں آئی ہے ٹھیک ہے خراب چیز ہے بھی تو آپ لوگوں کو اگر لیلے تو آپ لوگ خود وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو چینز کریں اور دوسرا لیلے جو بہتر ہیں یا جو بھی جو اچھا ہیں تو یہ یہاں کی سب سے اچھی بات ہے یہاں پہ چیزیں بلکل پیور ہیں خالص ہیں اور یہ جو پاکستان میں خراب سبزیہ اور فروٹس ملتے ہیں یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ صاف اور پیور ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چند باتیں تھی امید ہے آپ لوگوں کے ذہن میں جو باتیں تھی وہ کلیر ہوں گی اس سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ